اسلام علیکم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں میں نے اپنے سسٹم پہ وی ایم ویر کے تھروں وینڈوز سرور 2012 بھی انسٹال کیا ہے اور دوسری طرف میں نے ایک وینڈوز 8 کو بھی انسٹال کیا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ ایک کلائنٹ پی سی سے مطلب کہ وینڈو 8 کو ڈومین کے ساتھ کس طرح سے جوئن کرا سکتے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے سب سے پہلے تو ہمارے پاس سرور پر ڈومین بنی ہونی چاہیے جو کہ میں نے آلڈی کریئٹ کی ہوئی ہے میرے سرور پر ڈومین بنی ہونی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں وینڈو 8 سے ڈومین کے ساتھ جوئن کرانے کا آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ ڈومین کے ساتھ جوئن کرا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وینڈو سرور پر میں آتا ہوں اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہماری ڈومین کیا ہے ٹھیک ہے سرور منیجر پر میں آؤں گا یہاں پر لوکل سرور پر میں کلک کروں گا تو یہاں پر ہماری جو ڈومین ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر شو ہو جائے گی ڈومین ہماری ہے itexpert.local یہ ڈومین ہم نے بنائی ہوئی ہے جو کہ سرور کے اوپر ہماری ڈومین آلڈی کریئٹ ہوئی ہے تو اور اس سرور کی آئی پی ہمارے پاس یہ آرہی ہے 192.168.10.1 اب میں اپنے وینڈوز 8 پر چلتا ہوں اور اپنے سرور کے ساتھ ڈومین کے ساتھ جوائن کر رہا ہوں تو اس کے لئے مجھے سب سے پہلے this pc پہ آنا ہے right click کر کے مجھے آنا ہے properties پہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے آنا ہے change setting پہ اس کے بعد ہمارے پاس option ہے change کا یہاں پر آ کر ڈومین کا option ہے ہمارے پاس یہاں پہ میں اپنے سرور کی ڈومین کو type کروں گا itexpert.local ہے ہماری ڈومین تو میں جیسے ہی click کروں تو میرے پاس یہ error آرہا ہے یہ error کیوں آرہا ہے کیونکہ ہم نے اس client pc پہ کوئی ip کی setting ابھی تک نہیں کی ہوئی تو میں چلتا ہوں پہلے ip کی setting ip بغیرہ system کو دے دیتے ہیں network پہ میں آتا ہوں right click کر کے properties پہ آتا ہوں یہاں پر میں آوں گا change adapter setting پہ یہاں پر ethernet پہ میں right click کر کے properties پہ آ کے یہاں پر ہمارے پاس ہے ethernet internet protocol variant 4 یہاں پر آنے کے بعد میں نے اس کو ip دینی ہے 192.168.10. 2 ڈے دیتا ہوں ہمارے server کی ip ہے تو اس سے نیچے default gateway کو چھوڑ دیں آپ یہاں پر آپ نے آنا ہے preferred dns server پہ یہاں پر آپ نے server کی ip type کرنی ہے 192.168.10.1 ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کو کر دیں ok پھر آپ اس کو ok کر دیں اب ہم اس کو ایک دہتی disable کر کے enable کر لیتے ہیں ok اس کے بعد میں اس کو close کر دیتا ہوں اب میں آ جاتا ہوں اپنے this pc کی properties پہ آ جاتا ہوں اور server کے ساتھ اس کو join کراتے ہیں change setting پھر change domain اب میں یہاں پر اپنے server کی domain type کر لیتا ہوں itxper.local ہمارا ہے ہمیں اس کو ok کروں گا تو ہمارے پاس username اور password مانگ رہا ہے server کا تو server کا username password میں یہاں پر type کر دیتا ہوں جیسے ہی جیسے ہی میں password type کرتا ہوں تو میرے پاس ایک message آ جاتا ہے کہ welcome to the itxper دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ